مرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے آج ہم بنایا جا رہے ہیں چٹ پٹے سے ابلے ہوئے آلو تو چلیں اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پر ابلے ہوئے آلو دو عدد پیاس دو عدد جو ہے ہم نے یہاں ٹماتر لے لیے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی دھائی لے لی لسن ادر کا پیسٹ مرچی ہری مرچی اور دھنیا اور یہ گرم مسالہ تو چلیں اب اپنی ریسپی شروع کر کے ہیں تو اب ہم ڈالیں گے دو چو مچ آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم پیاس ڈال دیں گے سب سے پیاس کلر آنے دیں گے سمودھ ہونے دیں گے سوڑا ہلا لیں گے پیاس براؤن ہو چکی ہے اب ہم آدھے لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ ڈالیں گے موسیقا اسی سٹیس پر ٹماٹے ڈال دیں گے موسیقا موسیقا ہلکا سا پانی لگائیں گے ٹماٹو پر ڈالانے کے لئے موسیقا ڈال دیں گے موسیقا موسیقا ایک چمچ لال مچ اور ایک چمچ گرم مسائلہ نہیں مکس مسائلہ اس کے اندر دھائیں کا دھانا نہیں رہنا چاہیئے گریہ بھی بنجا پھر اس کے اندر ہم آلو ایڈ کریں ہر کے ہاتھوں سے مکس کریں گے کیونکہ بائیل ہی ہے تو ٹھوٹ نہ جائے یہ ہر کا چاہیی ہو چکے ٹھوٹ اس کے جتنا پاہنی ڈالیں ایڈر تر مجھے نیز آلو ایڈ کرنے کے پاس ٹھوٹ نہ جائیں آرام سے ہی لانے تاکہ آپ دوپنا جائیں ان کے لئے دھگ دیں گے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کر لیتے دھنیا ڈال دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے ڈھگ دیتے ہیں ہنڈی تیار ہے ہن سے سرف کر لیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا کلر بھی آ گیا اور بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے چلیں جی اب سرف کر لیں گے یہاں پر ہماری چٹ پٹے آلو کی ریسپی تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرو کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری لئے بھی دعا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ